شلوم امیرون میں اوانزش ربائی کا ذکری آج ایک ڈیووشنل میسیج کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ قدام میں قائم اور اس کے نام کو چلال دے رہے ہیں اور ہم دیکھ سکتے ہیں کہ بہت بار جب ہم قدام کے جرال میں قدام کے رفعان روپیس چلال میں بڑھتے ہیں تو ہمیں بہت سی مخالفتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے بہت سی جو ہے وہ ہمیں اجمائشوں سے گزرنا پڑتا اور بعض اوقات ہم اپنی لائف میں بہت زیادہ ڈیگریڈ اور بہت زیادہ جو ہے اور نامیدی کو فیس کرتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ ہم تو اچھا کام کر رہے ہیں لیکن ہمیں اس اچھے کام کا آیا برا بدلہ کیوں مل رہا ہے میرے عزیزو آج میں آپ کو انکریش کرتے ہوئے خدا انکی کلام کا شیئر کروں گے کہ خدا انکیشم اس بارے میں میری اور آپ کی رہنمائی کرتے ہوئے کہتے ہیں مبارک ہے وہ جراستبازی کے سبب سے ستائے گئے کیونکہ آسمان کی بادشاہی کو نہیں کی ہے خدا انکی باقلامتی پڑھ سنے جانے پر خدا کی خاص بڑھ کے تو خدا انکی شکر ہو میرے عزیزو آج جس بات کو ہم سوچتے ہیں اور جس بات پر ہم جو ہے وہ دکھی ہوتے پریشان ہوتے نامیدی کو فیل کرتے ہیں آج دیکھیں کوئی خدا نے ہزاروں سال پہلے ہی ہمارے سوال کا جواب دے دیا ہے ہم سوچتے ہیں کہ ہم تو اچھا کر رہے ہیں لیکن ہماری ساتھ برا کیوں لوگ کر رہے ہیں یا ہمیں کیوں اپوزیشن کا پرسیکیوشن کا سامنا کرنا پڑتا ہے یہ شمس ہی کہہ رہے ہیں کہ تم راستبازی کے سبب سے ستائے جاؤں گے ہم دیکھتے ہیں بائبل مقدس میں مقدس پولوس کی زندگی میں دیکھتے ہیں کہ جب تک کہ وہ مسیح کے خلاف تنیم دیتے رہے سب لوگ ساتھ تھے جو ہی مسیح کے ساتھ کھڑے ہوگے سب نے مقالفہ شروع کر دی مقدس سٹیپنس کی زندگی سے دیکھتے ہیں کہ آخر کیوں نے سنگسار کیا گیا صرف اسی لئے سنگسار کیا گیا کیونکہ وہ خداون کے چنے ہوئے تھے اور خداون کی رہنمائی سے خدا کی کلام کو پھلا رہے تھے یاد رکھیں اسی طرح جب آپ خدا کے چنے ہوئے ہوتے ہیں جب آپ پر خدا کا مسہ ہوتا ہے اور آپ اس مسہ کے سبب سے جب خدا کی کلام کی منادی کرتے ہیں بشارت کرتے ہیں تو یاد رکھیں دشمن جہے بہت سے مخالفوں کو آپ کے خلاف کھڑا کر دیتا ہے اور بہت سے لوگ آپ کی مخالفت میں اٹھ کھڑے ہوتے ہیں اور میں آج آپ کو دیلیر کرنا چاہوں گی کہ جب آپ ایسی صورتی ہر ایسی سچویشن کو دیکھیں تو پریشان بلکل نہ خوبصدہ بلکل نہ ہو دکی مت ہو اور یہ نہ سوچیں کہ میرے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے نہیں تو اچھا کر رہا ہوں میں تو بھلائی کر رہوں آگر مجھے بلائی کا بدلہ برائی میں کیوں مل رہا ہے کیونکہ ایسا ہونا ضرور ہے ازمائشوں کا آنا ضرور ہے کیونکہ آپ سکڑے راستے پر چل رہے ہیں تو آج میں آپ کو دیلیر کرتی خدام نے بنے رہے قائم رہے اور دیلیری سے سکڑے راستے پر چلیں لیکن کہ خدام کا جلال آسمان کی بادشاہی کی عجر کی صورت میں آپ کے زندگیوں میں صاحب خدام داب سبوں کو بہت برکے دیں گارڈ بلیس یوں اور گارڈ بلیس یوں